بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سیٹی کے تمام چاہنے والوں کو مینجمنٹ کی طرف سے سلام مختلف قسم کی چائمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور جو افراد کرٹیک کرتے ہیں بلو ورلڈ پہ وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں بہت سارے ویوز پچھلے دنوں میں اور تاثرات لوگوں کے دیکھنے کو ان دنوں میں مل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک مشکل وقت میں جو کبھی کسی کو فیس کرنا پڑے تو بہت سارا کرٹیسزم سننا پڑتا ہے وہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اس میں نیگٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اس میں بحث بھی ہوتی ہیں ہم اوپن ہارٹڈلی سب سن رہے ہیں اور آپ سب کے سب سوالوں کے سب جوابات الحمدللہ ہم دینے کو تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ جہاں جہاں جو ڈس انفرمیشن پلائی جا رہی ہیں ہم اس کو اس کا الحمدللہ وخوبی جواب دے رہے ہیں کل پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ جی خدا نہ خواستہ آپ کو اگر اداروں کی طرف سے نو سی نہیں دیا جاتا کسی بھی وجہ سے بھلے ان کی اپنی کوئی نیگٹیو ایجنڈا ہو یا آپ میٹ اپ نہ کر پائیں ریکوائرمنٹس کو تو کل ہم نے اس کا جواب الحمدللہ دیا تھا پریس کانفرنس میں اور وہ یہی جواب ہے دوبارہ ایک دفعہ سارے سن لیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو لوگوں نے ہمیں سرمایہ دیا اس سے ہم نے زمین خریدی اور زمین ہمارے پاس اتنی اویلیبل ہے الحمدللہ کہ ہم ون فورت زمین پر ڈیلیوری کریں بھی تو ہمارے پاس تری فورت زمین الحمدللہ ایکسیس ہے جو دوائی کا خواب ہم نے دیکھنا شروع کیا وہ اپنے لئے اور اس قوم کے لئے جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آرہا کہ اتنی پگریسیو گفتگو اور اتنے یونیک آئیڈیاز اس ملک میں زندہ رہتے ہوئے کیسے سوچ سکتے ہیں اور یہاں کیسے نافذ کر سکتے ہیں تو اللہ نے چاہاں نافذ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے ہم صرف ایفرٹ کے ارادوں کے مکلف ہیں اس کی استطاعت بھی اللہ نے دینی ہے اور اس کے وسائل بھی اللہ پاک نے دینی ہے اور اللہ پاک عطا کر رہے ہیں یہ جو نیگٹیویٹی بھی ہمارے خلاف پلائی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہماری مارکٹنگ کا باعث بنتی ہے اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو ہمارے پروجیکٹ کا پتہ لگ جاتا ہے تو یہی میر منی ایک دفعہ دوبارہ بلو والد سٹی پہ کی گئی ہے اور الحمدللہ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا ہماری ڈیولپمنٹ اور زمین کی تعداد کے بارے میں اس کو بھی الحمدللہ آج پتا ہے تو دو چار چیزیں ایک تو ہم نے کہا ہمارے پاس زمین موجود ہے تو ہم اپنے انڈ یوزرز کو ریجسٹرییاں کرا دیں گے اور وہ اپنے اپنے جو حصے کی زمین ہے جو ان کو پلوٹ کی صورت میں انشاءاللہ کٹنگ کر کے دیں گے وہ اس کو اس پہ اپنی عباد کر ہی کر سکتے ہیں اس پہ کوئی قانون کسی کو ریجسٹری کرا کے دینے پہ پابندی نہیں لگا سکتا جو ڈیولپمنٹ ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں وہ ہم کوٹ آرڈرز کے تحت کر رہے ہیں دوزار بین گبنڈ بائی سیویل انڈ ان کو بھی کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ فائنیلٹی اختیار کر گئے ہیں وہ راولپنڈی ڈیولمنٹ آثارٹی اور دیگر اداروں کے خلاف تھے ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا اپنے وقت پہ وہ فائنیلٹی اختیار کر گئے ہیں لہٰذا وہ اب انڈویبل ہیں اور الحمدللہ ہم اپنا پروجیکٹ اس حوالے سے ڈیلیور کر رہے ہیں جہاں تک چیز رہے گی سرویسز کی تو آج کل جو بجلی پانی گیس کے حالات اس ملک میں ہیں وہ سب کو اپنی اپنی ہی پیدا کرنی پڑ رہی ہے اور ہم نے سولر جنریشن کے لیے جو گاموٹ آف پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈیر ڈیر دو دو میگا وارڈ کے پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں وہ ہم اپنے ہر سیکٹر کا الگ لگ پاور پروجیکٹ لگائیں گے جتنے ہمارے برساتی نالے ہیں ان کو ہم خوبصورت لیکس میں کنورٹ کر کے ان کو اوپر سے سولر پینلز کے ساتھ کور کریں گے جس طرح سے مارڈن دنیا میں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بجلی جو ہے الحمدلہ علاقہ مکینوں کو ارضاں قیمتوں کے دی جائے گی اور وہ واپڈا جتنی مہنگی بجلی انشاءاللہ نہیں ہوگی تو یہ پروین ہم آپ کو دیں گے اللہ نے چاہا تو ہم واپڈا سے آدھے ریٹ میں بجلی پروڈیوز کر کے اپنے باسیوں کو دیں گے اور انشاءاللہ حکومت وقت کے لیے ایک مثال قائم کریں گے کہ آپ خود کفیل ہونا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں اویلیبل اگر ہماری نیت ہے یہ کام اچیف کرنے گی اسی طرح گیس کے حوالے سے نیچرل گیس بھی آپ کو پتا ہے اس ملک میں فقدان ہے اور وہ نہیں اویلیبل ہوتی تو ہم الپی جی پروجیکٹ کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور الپی جی کے درو ہم گیس کی سپلائے پورے پروجیکٹ کو کریں گے اور اس میں بھی کتنگ ممانعت نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہماری اکراس دی موٹر وے گفتگو ہو رہی ہے ان کی سپیشیلٹی پاور پروجیکٹ لگانا ہے تو وہ پاور پروجیکٹ لگا کے اپنے لائسنس کے تھوہ جو ان کے پاس آلیڈی ہے وہ سیلنگ کر سکتے ہیں تو اینی آف دی سراؤنڈنگ ویسنٹ تو وہی کام ہم انشاءاللہ ہم وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو there are different ways of going about things پھر ایک اس طرح کی بحث میں نے دیکھی کہ جی کچھ blocks آپ نے پہلے launch کیے تھے وہ آپ deliver نہیں کر رہے کچھ blocks آپ نے نئے launch کر دیئے ہیں وہ آپ کا focus ان پہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ blue world city میں آئے کس لیے ہیں blue world city کی uniqueness کی ہے blue world city cannot be compared with a routine housing project blue world city ایک شہر کا نام ہے اور وہ شہر tourism کے گردر والو کرتا ہے اور tourism کو develop کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے project لگانے ہیں جو ایک housing society کے لیے viable ہی نہیں ہے مثلا جو ہمارا water park ہے اس پہ ڈھائی تین عرب روپے کی investment ہو رہی ہے آپ وہ سن کے آئے ہیں نا یہاں پہ لینے کے یار ہم نے ایسے project میں جگہ لینی ہے جہاں پہ water park ہو پھر اس کے علاوہ ہم برجلہ رب بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے پھر ہم blue مسجد استمبول بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے ہمارا ایک ایک gate جو ہے وہ پندرہ سے بیس کروڑ پے مالیت میں تیار ہوا ہے اور اب آج کی ڈیٹ میں وہ بنانے جائیں تو شاید پچاس کروڑ پیا ایک gate کو بنانے پہ تعمیر ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی attempt کوئی اور project دبارہ کر پائے گا کہ یہ اللہ کی میربانی تھی ایک time ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کے ہونے کا وہ الحمدللہ blue world نے وہ وقت گزارا ہے اور اللہ پاک نے وہ نسرہ عطا کی ہے کہ ہم وہ create کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سائٹ پہ وہ creativity جسے دیکھ کے آپ blue world کی تعریف کرتے ہیں تو blue world جو آج blue world ہے وہ ان لبازمات کی وجہ سے ہے جو وہاں پہ سائٹ پہ develop کیے گئے ہیں اور موقع پہ available ہیں آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کو محضوظ ہوتے ہیں جو ان سے محضوظ ہوتے ہیں جو world's tallest horse mascots ہیں ان کو بنانے پہ بھی ایک رقم انویسٹ ہوئی ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو محضوظ ہوتے ہیں تو یہ روٹین کے ہاؤزنگ پروجیکٹ سے آپ اس کا comparison نہیں کر سکتے چونکہ روٹین کی selling میں یا روٹین کے project size میں اس طرح کے عربوں کھربوں روپے کے جو developments ہیں وہ نہیں کی جا سکتی یا کم از کم عربوں میں بھی اگر وہ آپ کی investment ہو تو وہ ایک روٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ دو چار پانچ ہزار دس ہزار کنال والا نہیں کر سکتا یہ چونکہ ہم شہر آباد ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس شہر کے level پہ جا کے اس mindset کو utilize کر رہے ہیں جس mindset سے دبائی اور سنگاپور جیسی developments create ہوتی ہیں اور اس پورے master plan کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ اس unique selling features کی وجہ سے blue world میں آئے ہیں تو have the patience till the time the entire project is executed all together کو ہم block wise ایک housing society نہیں develop کر رہے اور ہوتا یہ ہے جی land buying میں آپ کو clarity ہونی چاہیے کہ land buying جس وقت آپ کرتے ہیں تو abundance میں آپ ایک land خریدنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا project شروع کر لیتے ہیں یہ for all the real estate students ہے جو کل کو کبھی اپنے اس زندگی میں housing project کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو زمین بیچ میں pockets کی صورت میں بچ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ایک project کو خریدنی پڑتی ہے ایک بھائی بیچ گیا ایک بھائی نے نہیں بیچی چار خاندان کے member بیچ کے دو اٹھ گئے تو وہ بعد میں project کو اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے کہ جس rate پہ initially وہ project launch ہوا ہوتا ہے اس اس میں وہ وارے میں ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو deliver کر پائیں at the old rates تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ project نے کئی اور کئی سستی زمین خریدی ہے وہاں وہ valuation کر کے مہنگی چیز بیچے گا تو پچھلی development اپنی complete کر پائے گا یعنی اس نے کہیں plus کرنا ہے کہیں minus کرنا ہے کہیں valuation کرنی ہے تو جو strategy اللہ پاک نے ہمیں یہاں adopt کرنے کیا موقع دیا کہ ہم آپ کو آپ کے blocks deliver کرتے جا رہے ہیں اور اس میں ہم جہاں ہم نے مہنگی زمین خریدی ہے وہاں ہم مہنگے blocks بھی سات create کر رہے ہیں مثلا آپ کا Hollywood block ہے مثلا overseas میں ایک سیکٹر ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے پھر آپ کا sports valley کے اندر جو شعب اختر enclave ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے تو اس price addition سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ land کی compensation bear کر سکیں جو otherwise کسی housing project اور society کے لیے possible نہیں ہوتی routine کے housing projects نہ یہ calculations کرتے ہیں نہ یہ mindset رکھتے ہیں اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اللہ پاک نے آپ کے project میں اور آپ کے project سے ایسے افراد جوڑے ہیں جو یہ تمام calculation صبح شام صبح شام کرتے رہتے ہیں چودری ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب especially اس پہ working کرتے ہیں لینڈ پہ انہوں نے مہنگی اور سستی زمینیں خرید کے ایسا مرقب بنایا ہے جو دبائی کے size کا شہر create کرنے کی بنیاد بن رہا ہے الحمدللہ ہمیں انہیں اس کا بہت سارا credit دینا چاہیے اسی طرح بہت ساری creative teams ہیں جو آپ کے project کے ساتھ لگی ہیں جس میں development کے لوگ ہیں جس میں creative department کے لوگ ہیں جس میں architecture department کے لوگ ہیں جس میں design and engineering wing ہے پھر operations کا ایک wing ہے جو آپ کے back end operations دیکھتا ہے پھر آپ کے ہمارا call center ہے جو آپ کو service provide کرتا ہے پھر IT کے لوگ ہیں پھر CCTV اور security کے لوگ ہیں یعنی بے بہا قسم کی services ایک project کو deliver کرنے کے لیے requirement ہوتی ہے اور وہ normal housing project یا normal mindset وہ achieve ہی نہیں کر پاتا لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک housing project نہیں ہے ایک پوری science ہے جو ایک شہر کو عباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ capitalize کرنی پڑ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ blue world city ایک project بن کے ابرے گا اور اس میں جو ہم latest کام کر رہے ہیں اس شہر کو عباد کرنے میں کہ ہم بڑے brands کو ساتھ اپنے collaboration میں لے کے آ رہے ہیں جس میں defense housing authority ہے capital smart city ہمارے ساتھ joint venture میں آ رہا ہے اور جو developers بڑے ہیں میں بار بار ان کے نام لیتا رہتا ہوں وہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے جو value addition ہوگی certain areas of this city اس کا effect ساروں کو جائے گا جب آپ کے علاقے میں defense housing authority آ کے پانچ مرلے کا plot جو ہے وہ ساٹھ ستر لاکھ کا کروڑ کروڑ پے کا بیچے گی اسلامباد کے ریٹ سے کمپیر کریں نا پانچ مرلے کا کوجے سا کوجہ plot بھی اسلامباد میں میری information کے مطابق کروڑ پے سے کم نہیں ہے یا دو کروڑ پے کی range میں چلا جاتا ہے اور دس مرلے پھر اسی صاحب سے مہنگا ہے کنال کی تو آپ بات ہی نہ کریں اور دو کنال تو بھولی جائیں دو کنال کی کوٹھیاں ایف سیون میں چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کروڑ پے کی ہیں اور جنہوں نے اچھے گھر بنائے وہ ایک ایک روپے میں بیچ رہے ہیں اور وہ آپ سے کتنا دور ہے just a 45 minute drive and imagine if ڈی ایچ اے comes into your project اور ڈی ایچ اے آ کے وہاں اپنا پروجیکٹ آباد کرتا ہے اور اس کے اردگرد blue world city world's tallest building type کو structure لے آتا ہے چلو world's tallest نہ صحیح ساؤتھ ایشیا کا سب سے انچی building لے آتا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت ہے ایک water theme park جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں جس میں دنیا کی تمام hot rides available ہوں گی اور وہ آپ کے ملک میں ہو جب برجو الارب یہاں پہ بنا ہوا اور ایک seven star hotel بنا ہوا ہو جب blue مسجد استمبول جیسی مسجد یہاں پہ بنی ہو تو کیا تب بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ جی اس project کی ویلی اوڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی کہ آپ کے جو آٹھ ہٹھ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ والے plot خریدے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اپنی value multiply کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چار چار پانچ پانچ سات سات گناہ تو الحمدللہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور patience دکھانے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے project کا بقاعدہ آغاز دو ہزار اٹھارہ میں کیا اور دو ہزار بائیس تک دو ہزار اٹھارہ کے بیچے ہوئے units یعنی جو register کیے گئے units ان کی cost of land بڑی مشکل سے دو ہزار بائیس میں پوری ہوتی ہے اور اگر سب نے اپنے time پہ payment دی ہوتی تو اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی real estate project میں forty to fifty percent صرف on time payments ہوتی ہیں باقی سب payments late ہوتی ہیں اور چار سال والی payments چھے چھے سات سات سالوں میں جا کے ملتی ہیں تو اسی حساب سے بھی project نے اپنی delivery کو reschedule کرنا ہوتا ہے بہرحال جن لوگوں نے اپنی payments on time کی ان کو ہم on time deliveries دے رہے ہیں اور ان کو دے چکے ہیں deliveries اور اس کے بعد development charges جو ہے ان کا کوئی دو سال کا time period ہوگا تو یعنی ایک customer کو اپنا delivery time around six years دیکھنا چاہیے تو دوہزار اٹھارہ میں ہم launch ہوئے ہیں and it is twenty twenty two twenty twenty three right now تو twenty four میں یا twenty five میں جا کے ہماری deliveries ڈیو نہیں اور ہم اس کے لئے بالکل prepared ہیں تو have patience alhamdulillah ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ آپ نے کام خود جانبوچ کے slow کرنا ہوتا ہے جہاں land buying آپ نے ابھی کچھ parts کی portions کی رہتی ہو وہ آپ wait and see کی strategy کے تعد جس وقت اگلا seller جو ہے آپ قبضہ چھین تو سکتے نہیں کسی سے یہ ایک misconception ہے developers کے بارے میں اور سارے developers کو ایک ہی لٹھی سے نہیں ہاکنا چاہیے ہم alhamdulillah رقبہ خرید کے possession لیتے اور ہاں پھر وہ possession کسی نتو خطو غیرے کو نہیں دیتے تو alhamdulillah blue world کی تمام management صبح شام صرف ایک ہی چیز پہ focus ہے کہ blue world city کو اپنے تمام کاروباری شراکتداروں کے ساتھ مل کے دنیا کا مثالی شہر بنانا ہے اس کو ایک tourist city بنانا ہے پاکستان کی شناخت بنانا ہے اور پاکستان میں جو economic crisis ہے اس کے revival کی بنیاد بنانا ہے تو جزاک اللہ خیر جی have patience all of you and باقی اچھے بورے وقت آتے ہیں وہ alhamdulillah ہم نے بہت سارے پہلے کاٹے اور بھی دیکھنے کو تیار ہیں جہاں آپ بات کر رہے ہیں پورا کا پورا economic structure improve کرنے کی اور ایک شہر بسانے کی تو ایک مثال ہے جی جو میں آج کل اپنے رفاقہ کو دیتا ہوتا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ دبائی کے شیخ اپنی ایک story ہے شیخ محمد بن راشد اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے بچمن میں اپنے استاد کے ساتھ سہرہ میں بھیج دیتے ہوتے تھے یہ تب کی بات ہے جب دبائی develop ہونے سے پہلے کی بات ہے تو جب شیخ راشد کے دور کی بات ہے تو وہ انہیں سہرہ میں بھیج دیتے تھے اور ان کے استاد محترم جو ہیں وہ رات کو سہرہ میں جس ٹینٹ میں ان کو ٹھہراتے تھے ان کے بستر میں چھوٹے چھوٹے بچھو چھوڑ دیتے تھے اور وہ بچھو جو ہے ان کو ڈنگ مارتے تھے اور صبح اٹھ کے وہ ان بچھووں کا جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج کرتے تھے تو شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تب جا کے سمجھ آئی کہ میرے ٹیچر ایسے کیوں کرتے ہیں جس دن سہرہ میں میں اکیلا تھا اور ایک بڑے بچھو نے مجھے ڈنگ مارا تو ان چھوٹے بچھووں کے کاٹنے سے جو ایمیونٹی میرے جسم میں کریئٹ ہوئی اس نے مجھے اس بڑے بچھو کے ڈنگ سے بچا لیا تو الحمدلہ بلو ورلڈ سٹی کو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچھو ڈنگ مار رہے ہیں نا جی یہ آپ کی ایمیونٹی کریئٹ کر رہے ہیں آپ کی ایمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں بڑے بچھووں کے لیے تیار کر رہے ہیں اور بڑے بچھو جو ہے وہ اس ملک میں جو اللہ کا دین نافذ کرنے کی سوچ اور اللہ کا دین نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ بڑے بچھو ہیں اور ہم سب نے ملکے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کی بنائی بھی مخلوق ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارے ہاؤزنگ کے مسائل ہمارے گھروں کے مسائل ہمارے پانی بجلی گیس کے مسائل یہ سانوی حصیت رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اور مرنا حق ہے موت حق ہے ہم سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دے ہونا ہے کہ جو استطاعت اس نے ہمیں دنیا میں عطا کی وہ کیا ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا اس میں کردار کیا تھا تو ہم اپنے پروجیکٹ کے تھو اور اپنے عمل کے تھو اور اس لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کے تھو اور اس سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کے یہ جو سوچ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو پھیلانے کی خاطر اللہ کی قسم یہ کام کر رہے ہیں اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی خواہش ہی نہیں روزے اول سے ایک ہی خواہش اللہ پاک نے دل میں رکھی اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کی اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں اس لیے جگہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیویلپر ہیں ڈیویلپر ہی رہے ہیں مذہب کے ٹھیکے دار نہ بنیں بھائی ہم مذہب کے ٹھیکے دار نہیں ہیں مسلمان تو ہیں نا اور اللہ پاک نے جو ہر مسلمان کو ایک فریضہ عطا کیا ہے اس فریضے کو نبھانا ہے کہ نہیں نبھانا اگر آپ کو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ پاک نے یاد رکھنے کا موقع دیا ہوا ہے اور یہ سوچ زندہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اسے جواب دے ہونا ہے تو اس جواب دے ہونے کے لیے یہ ساری کوشش کا وش جو اللہ پاک نے ہمیں کیپیبلیٹیز اتا کی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے ان کو بروے کار لاتے ہوئے بہترین قسم کا پروجیکٹ ڈیلیور کریں بہترین قسم کی سوچ ڈیلیور کریں اور بہترین قسم کا نظام اس شہر کے لیے بھی وضع کریں اور اس شہر کو مثال بنا کے پھر اپنے ملک کے لیے بھی وضع کریں جزاک اللہ خیر جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر